اسلام علیکم ویورز میرا اردو ٹیوب چینل پر آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کرتا ہوں اگر آپ 18 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پاسپورٹ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں کن کنڈیشنز میں کون سے ڈاکومنٹس چاہیے سب آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان الفاظ میں لیکن دوستوں ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں چینل پہ تو سبسکرائب کر کے ہمارے ممبر ضرور بنیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچہ اکیلہ کے پاسپورٹ اپنا نہیں اپلائے کر سکتا اگر وہ 18 سال سے کم عمر ہے تو اس کو اپنے والدین کو ساتھ لے کے آنا ہوگا اس کے علاوہ جمع کروائی گئی فیس جو کہ نیشنل بینک میں جمع ہوتی ہے اس کا اصلی چالان فارم پیش کرنا ہوگا والد اور والدہ کے اصل اور ویلٹ فارمی شناختی کارڈز ہونے چاہیے اصل بے فارم جسے سی آر سی کہا جاتا ہے وہ بھی پیش کرنا ہے جس میں والد اور والدہ کے نام اور ان کے شناختی کارڈ نمبر مکمل طور پر درج ہوں اگر بچے کا آلیڈی سمارٹ کارڈ بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ برڈ سارٹیفیکٹ یا ایف آر سی یا سی آر سی لازمی حمرہ لائیں اگر پہلے سے پاسپورٹ بنا ہوا تھا اور وہ ایکسپائرڈ ہو گیا ہے تو وہ بھی شو کرنا ہوگا گمشدہ پاسپورٹ کی صورت میں متعلقہ تھانے سے حاصل کردہ اصل پولیس ریپورٹ شو کرنی ہے اگر بچہ ڈوال نیشنل ہے تو اس کا اصل اور ویلٹ غیر ملکی پاسپورٹ بھی لازمی حمرہ لائیں پاسپورٹ اسی زلے سے بنوائے جائے گا جس کا ایڈریس بچے کے بے فارم پر یا بچے کے سمارٹ کارڈ کے اوپر درج ہے چاہے وہ موجودہ پتہ ہو یا مستقل پتہ اس کے حساب صحیح زلے پاسپورٹ آفیس سے رابطہ کیا جائے گا لیکن اگر ایسا ہے کہ بچے کا والد کسی اور زلے میں تائنات ہو تو وہ اپنے مہکمے کے اجازت نامے کو شو کرے گا اور دوسرے زلے سے بھی وہ اپنے بیوی بچوں اور والدین کا پاسپورٹ بنوا سکتا ہے اگر والدین میں سے کوئی ایک وفات پا چکا ہو تو اصل ڈیت سارٹیفیکٹ بھی ہمراہ لانا ہوگا اگر والدین میں الہدگی واقع ہو چکی ہو یا دونوں وفات پا چکے ہو تو فیملی کورٹ سے حاصل کردہ اصلی گارڈین شپ سارٹیفیکٹ شو کرنا ہوگا یعنی بچہ جس کی سرپرستی میں ہے وہی شخص بچے کے پاسپورٹ کے لئے اپلائے کر سکتا ہے اور اسے بیرونے ملک سفر پر لے جا سکتا ہے پندرہ سال سے کم اور بچے دس سال مدت والا پاسپورٹ بنوانے کے اہل نہیں ہوں گے تو یہ جو میں نے آپ کو تمام کنڈیشنز بتائی ہیں ان کے لئے جو بھی دستاویزات آپ شو کریں گے ان کی فوٹو کاپی بھی ہمراہ لانی ہوگی تو کبھی بھی آپ کے بچے کی پاسپورٹ کے اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوگی اور اسی لئے آپ پاسپورٹ بنا پائیں گے تو دوستوں اگر یہ ویڈیو آپ کو انفرمیٹیف لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا ملتے ہیں دوبارہ کسی اور نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ